جی اسلام علیکم بچوں کیسے ہو بھئی فسٹر کی سٹوڈنٹس آپ سب لوگ خریدس ہیں جو آج پویم ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے The Delight Song پویم نمبر 17 ہے The Delight Song کا مطلب ہے Delight means خوشی سانگ گیت یا گانا ٹھیک ہے تو یہ جی ایک پویم ہے جس کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنے آپ کو جو اس دنیا میں پائے جانے والی نیچر میں پائے جانے والی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمیں Delight دیتی ہیں جو ہمارے لیے راحت کا سبب بنتی ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی وہ ساری آپس میں بہت ایک حامنی میں ہیں ہم آنگی میں ہیں ٹھیک ہے شاعر اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ اس کائنات میں کسی چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہر چیز کے ساتھ میرے جو ریلیشنز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں بیوٹیفل آبجیکٹس ہیں اس دنیا کے اندر لیونگ تھنگز ہیں اور اس دنیا کا اٹموسفیر ہے صبح کا منظر ہے رات کا منظر ہے چاند سورج برف ہر چیز سے وہ بڑا خوش ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کے اندر نیچنل آبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی پوٹ کا نام ہے ان سکوٹ مومدے اور پہلا سٹینزا جی ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلا سنزا تھا اس میں شاعر اپنے آپ کو کن چیزوں سے جوڑ رہا ہے کہتا ہے اسمان میں اڑتا ہوا ایک پر ہوں میں کسی پرندے کا پر ہوں ٹھیک ہے تو پر آپ کو پتا ہے کتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو پوٹ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کرتا ہوں جیسے کہ اسمان میں ایک اڑتا ہوا پر مطلب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک گھوڑے کے ساتھ تشبیح دیتا ہے کھلے میدان کے اندر ٹھیک ہے جو ایک گھوڑا دوڑ رہا ہو تو اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں زندہ ہوں پھر وہ کہتا ہے پانی میں تیرتی ہوئی خوبصورت مچھلیاں کہتا ہے میں ان جیسا ہوں یہ دیکھیں نا یہ نیچر میں پائے جائے ہیں ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ جا رہا ہے اور وہ جب چل رہا ہے تو دھوپ پہ اس کا جو اکس بن رہا ہے کہتا ہے کہ میں وہ اکس ہوں یہ ایک اور خوبصورت چیز اس نے نوٹ کی وہ کہتا ہے میں شام کی روشنی ہوں اور چراغہوں کی چراغہوں کا سبزہ زاروں کی رونک ہوں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں شام کی روشنی ہوں اور سبزہ زاروں کی رونک ہوں وہ کہتا ہے کہ ہوا میں اڑنے والے ایک شاہین ہوں ایک اکاب ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہوا میں اڑتا ہوا کبھی آپ اکاب کو دیکھنے تھے وہ کس طرح سے انجائے کر رہا ہوتے ہیں بیڈز ہوتے ہیں موتی برائیڈ چمکدار اور وہ کہتا ہے میں ایک چمکدار موتیوں کا ایک گچھا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا میں پائی جانے والی جو مختلف خوبصورت چیزیں ہیں ان کے ساتھ پورٹ نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے جوڑا ہے سٹینزا نمبر ٹو کے اندر آپ دیکھیں یہ چیزیں ساری یہ شو کر رہے ہیں کہ شاعر جو ہے اس کو دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ٹینشن نہیں لے رہا بلکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس قینات میں جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری بڑی خوبصورت ہیں وہ ہر چیز کو انجائے کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں دور رہنے والا کوئی ستارہ تو آخر پہ شاعر کہتے ہیں دوسرے سٹینزا میں کہتے ہیں دوسرے اسمانوں پر چمکتا ہوا میں ایک ستارہ ہوں سب صویرے جو تھنڈک ہوتی ہے سب کی خوشگوار تھنڈک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے میں بارش کی گرج ہوں یا میں بارش کی کڑک ہوں مطلب وہ سمجھتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بہت تیز آواز آ رہی ہوتی ہے شور آ رہا ہوتا ہے اس شور کو بھی وہ خوبصورت سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہاڑوں پر جو برف جمعی ہوتی ہے اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی تو وہ جو برف کی چمک ہے وہ ایک کتنی خوبصورت جسے آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے لئے ایک چیز اٹریکشن بنتی ہے تو وہ کہتا ہے گلٹر کیا ہے شائن برفانی چوٹیوں کی اوپر میں ایک کیا ہوں چمک ہوں وہ کہتا ہے جھیل میں دیکھیں جب چاند چمک رہا ہوں نیچے کوئی جھیل ہو تو چاند کی جو روشنی کا اکس پڑتا ہے اس کے اوپر جھیل کی سطح پر پانی پر جو اکس پڑتا ہے وہ کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہوگا اور پھر پویٹ کہتا ہے کہ وہ جو چاند کیونکہ آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ موو کر رہا ہے ٹھیک ہے جب چاند موو کر رہا ہے کیونکہ زمین سورج کے گرچک کر لگاتی ہے اور چاند زمین کے گرچک کر لگاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ چاند جو موو کر رہا ہے اور اس کی روشنی جو جھیل کی اوپر مسلسل رستہ بناتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں میں وہ رستہ ہوں میں چار رنگوں کا شولہ ہوں میں ساری چیزوں کا ایک خواب ہوں مطلب یہ ایک خواب ہی دیکھ رہا ہے یہ جتنی بھی لائنز میں نے دوسرے سٹنزر میں بولی اس میں پویٹ اپنے آپ کو ایک شائننگ سٹار کہہ رہا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کی ٹھنڈک کے ساتھ میں بہت انجوائے کرتا ہوں پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بارش کی جو گرج ہے جو تھنڈر ہے وہ مجھے پسند ہے اس کے علاوہ اس کو جو برفانی سرفس ہے اس پر وہ بہت خوش رہتا ہے میں جھیل پر جو خوبصورتی ہے اس کا میں بہت زیادہ دلدادہ ہوں میں ایک شولہ ہوں چار رنگوں کا اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ he realizes that he is the dream of all beautiful objects of nature میں اس فطرت میں پائے جانے میری تمام خوبصورت چیزوں کو ایک خواب سمجھتا ہوں مطلب پویٹ چوہے وہ ان تمام چیزوں سے بڑا خوش رہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت مطلع ہوں آخری جو سٹینزہ ہے اس میں وہ اپنی بات کو سم اپ کر رہا ہے نچوڑ دی رہے بات کا دیکھیں اس نے میں یہ ہوں میں بارشوں کی آواز ہوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہوں میں صبح کی تھنڈک ہوں میں رنگوں کا مجموعہ ہوں تو یہ دیکھیں نا پویٹ اس نیچر میں پائے جانے والی ہر چیز میں اپنا آپ تلاش کر رہے ہیں ہر چیز کے ساتھ اس کی فرنڈشپ نظر آتی ہے یہ کیا فائدہ ہو رہا ہے پویٹ کو نیچرل اوبجیکٹس کے ساتھ اتنا پیار کرنے کا وہ کہتا ہے you see I am alive I am alive I stand in good relation to the earth I stand in good relation to the lords I stand in good relation to all that is beautiful I stand in good relation to all that is fruitful you see I am alive I am alive اور آخر پہ پویٹ کہتا ہے کہ دیکھو میرا نیچر کی ہر چیز کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اس لئے میں زندہ ہوں میری زندگی ہے ہی اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اور میرا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے I stand in good relation to the earth earth اس زمین پر پائے جانے والی ہر چیز کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے I stand in good relation to the lords lords یہاں پہ ویسے تو کہا جاتے ہیں ناں پہ نواب بادشاہ leaders ٹھیک ہے تو کہتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے اچھے relations ہیں ٹھیک ہے I stand in good relation to all that is beautiful ہر وہ چیز جو خوبصورت ہے مطلب یہاں پہ وہ beauty کے ساتھ بہت لگاو ہے اس کو ہر چیز کی نیچرک میں پائے جانے والی ہر چیز کی beauty سے وہ inspired ہے impressed ہے I stand in good relation to all that is beautiful میں ہر اس چیز کے ساتھ اچھے relation میں ہوں جو خوبصورت ہے اور I stand in good relation to all that is fruitful اور ہر وہ چیز جو پھل دیتی ہے جو fruitful ہے جس کا اچھا result نکلتا ہے جس چیز کا جو چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں fruitful جو چیزیں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں کہتا ہے میں ہر اس چیز سے بھی اچھے تعلق میں ہوں تو کہتا ہے you see I am alive I am alive تو کہتا ہے دیکھ لو میں بہت اچھی زنگی گزار رہا ہوں میں زندہ ہوں مطلب وہ کہتا ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ایک خوبصورت زنگی جینا چاہتے ہیں تو اپنی زنگی کی پریشانیوں کو سائیڈ پر رکھ کے جو خوشیاں ہیں جو خوبصورت ہیں آپ کے اردگرد اللہ تعالی کی بنائیوی کائنات میں آپ کو نظر آتی ہیں آپ ان میں بھی خوشی محسوس کر سکتے ہیں آپ ان کو بھی انجائے کر سکتے ہیں لہٰذا یہ صرف سوچتے رہنا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اس سے ہٹ کے آپ کو چیزوں کی جو بیوٹی ہے اس میں اپنی سیٹسفیکشن کو تلاش کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ بچو ایک پویم تھی آپ کی پویم نمبر سیونٹین ہے سترہ دلائیڈ سانگ ٹھیک ہے چھوٹی سی اور خوبصورت پویم تھی اس میں question and answers کو تیار کریں اپنی بک سے اور reference to context تیار کریں synonyms تیار کریں take care اللہ حافظ